بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ عمل کریں بہت پیارا عمل ہے انشاءاللہ اس سے اللہ کا ضرورہ کا جزک جو ہے بڑھا دیں گے اور خوش قسمت ہے جب میں رب کے ساتھ تلق قائم کر کے جزک کو حاصل کرتے ہیں طریقہ یا وہابو ایک مرقب قاقص پاک ساتھ سفید قاقص کے اوپر آپ نے ایک مرقب خانہ بنانا ہے یعنی چورس قبضہ بنانے اس کے پر بسم اللہ لکھیں اس کے سولہ خانے اس کے اندر لگانے یعنی یہ چار چار خانے ہر لائن میں ہوں تو سولہ خانے بن جاتے ہیں تو چار لائن میں لگائی جائے تو چار چار خانوں کے ساتھ سے سولہ خانے بنتے ہیں سولہ خانوں کے اندر لکھنا کیا ہے یا وہابو یا وہابو یا پھر وہابو وہا ہاً علف دیکھ وہاب طریقہ وہاب یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے طریقہ جب آپ کو مدہائی دیمانے صرف گیارہ دن کی بڑھائی ہے وہ اپنے پڑنی ہے اور اپنے پاس یہ جو ذکر ہے جو ذکر ہے اپنے پاس بھی رکھنا ہے اپنے سامنے آنکھوں پر رکھیں اول آنکھیں گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھیں صرف دو ہزار مرتبہ دو ہزار دو سو اکتاریس مرتبہ آپ نے روزانہ نماز جو ہے صدا کی نماز کے وقت اس کا ذکر کرنا ہے یا وہابو یا وہابو یقین معنی الحمدللہ اللہ پاک تالہ یعنی تروردیگار عالم رزق بے شمار اتا فرمائیں گے اور جو نقش آپ نے پاس رکھا ہے وہ اپنے مجھلوں کے سامنے رکھنا ہے جیب میں آپ کی بیاد میں رکھو گے یقین معنی ایک بات یاد رکھیں کہ جیب جیب وہ نقش آپ سے گم گیا تو سمجھ لیں آپ کا رزق کم ہونے لگا نقش کو حفاظت سے رکھیں بے شک اس کو لامنیشن کرواتے رکھیں نقش کو پاس رکھیں اپنی جیب میں رکھیں ایک بات یہاں ترکھیں کہ جیسے آپ شناختی کا اٹھ کے پر لامنیشن تراتے سے طرح نقش کی قابل اس کے پر لامنیشن کرواتے جیب میں رکھیں اس کی صادق اس کی خوبصوصتی کا برکرہ رکھیں لیکن انہوں نے اس کے کبھی کام نہیں ہوگا بہت ایرامل ہے ترکے دیکھئے گا اپنی دہن کو دعا میں یاد رکھئے گا اگر اللہ بات آپ کا رزق بڑھاتے ہیں جازت دیجئے گا اتنا خیال رکھیں گا نافی